ہائے گائیز اسلام علیکم رانہ احمد پیش بھی آپ سب کا ویلکم ہے گائیز آج میں بہت ہی خوش ہوں کہ کل اید ہے اور کل ہر طرف موٹا گوشت ہوگا دیکھیں آج کل کتنی طبائی ہوگی سو جو میں آج اپنا ویلوگ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل اید ہے اس کا خاص دن ہے کہ ہم سب اید میں جشن منایں گے وہ موٹا گوشت ہوگا گائیز ویڈیٹا ہی ہوں گے لوگ آنے سو بہت خوشی کی بات ہے ہم بھی ویلوگر ہیں ہم بھی اید مناتے ہیں ویلوگر کوئی نہیں منا کہ وہ اید نہ منایں سو جو میرا بیک آن موزکا وہ ہوتا رہتا ہے سو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویلوگر کی مرضی ہوتی ہے کہ ویلوگر کیسے سیٹ کرے اپنے ویلوگر کو جو اسے چھوڑے آپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویلوگ آج کا میرا ویلوگ میری مرضی ہے اید کے بارے میں بتاتا ہوں کل ہی دلز ہے بہت خوشی والا دن ہے کل اور کل بچھا بٹائیں گے لوگ آپ کو لائی ویڈیو کے دریجے بتا جائے گا کیسے بچھا بٹائیں گے اور کیسے اس کو لال کریں گے زبا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبا کرنے سے پہلے اسے ٹایا جاتا ہے رسیاں لاتوں پر باندی جاتی ہیں اسے پھر ساتھ اٹھ بند ہوتے ہیں کل گائز آپ کو میں خود بچھے کو اکیلا اٹھا کے بتاؤں گا سو لے لے کو بٹا کے بتاؤں گا دیکھنے نا گائز جو میرا ویلوگ ہے اسی کے بارے میں ہوگا کل سمپل ویلوگ ہوا یہ اید کی قربانی ہے جتنے بھی ہمارے گاؤں میں ہماری بھی قربانی ہوگی جتنے بھی ہمارے گاؤں میں قربانیاں ہوں گی وہ سب آپ کو لائک کے ذریعے بتاؤں گا سو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے میرے چینل کو بھولنا مت بھولیے بیل کی گھنٹے دبانا مت بھولیے سو آپ کو قربانی کا فائدہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ پہنچتا ہے خون نہ کھل پہنچتا ہے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچتا ہے تو انسان کی خوشنودی پروسپیریٹی گیٹنگ پروسپیریٹی سو اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے گائز اگر آج کل آپ کو میں قربانی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا سو مثال دے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی قربانی قبول ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ایک خوشنودی پہنچتی تو ایسے ہی ساری دنیا اگر آپ عید کے درمیان عمرہ کریں تو آپ پر فرضی ہو جاتا ہے کہ آپ قربانی بھی کریں مکہ مقابرہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ قربانی پیش کریں اور آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تھنڈا کرتا ہے خوش کرتا ہے آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب رکھتا ہے قربانی کیسی چیز ہے جو بچپن سے ہی انسان پہ فرض ہے سو قربانی عید العظہ والے دن ہوتی ہے عید الفطر بھی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے پر عید العظہ انسان کے لئے بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے سو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی بچے کی بھی حلال ہے کٹے کی بھی حلال ہے گجے کی حرام ہے کیونکہ وہ وہ تھوڑا سا ہی جانور نہیں ہے سو جو چائنیز لوگا وہ اسی کی قربانی کرتے ہیں وہ ان کے لئے حلال ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سو آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بچھا لیا ہے مسئلن ہم نے بچھا لیا ہے کل آپ کو ٹھا آکے بتائیں گے میں خود ٹھا آکے دکھاؤں گا وہ میں نے بچھا پالا ہویا ہے اپنے آتھوں سے تو اس کو ٹھا آکے بتاؤں گا وہ بہت ہی اچھا بچھا گائز جو بچھا ہے بہت ہی خوشنودی بھالا بچھا اور ہمارے کاری صاحب نے وہ بچھا لیا ہویا ہے اور یہ دیکھیں ان سامنے ہم اس والے نے بھی قربانیاں کرنیاں ہیں سو آپ کو بتانے کے درمیان میں کہنا چاہتا تھا کہ قربانی کو کبھی نہ چھوڑے انسان کے پر ساتھ قربانیاں فرج ہیں ساتھ اپنی قربانیاں پری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوشنودیتا کر دیتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش ہو کر زندگی گزارتا ہے سو کل انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں مسجد گلزار مدینہ میں ساڑھے چھے وجہ عید کی نماز ادا کی جائے گی اور جو بھی میرے ویلوگرز ہیں وہ سب عید کی جو میرے گائیز ہیں دوست ہیں فرنڈز ہیں وہ سب عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سے لائیو ملاقات ہوگی سو لائیو ملاقات ہونے کے درمیان آپ سے خوشنودی بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو قربانی کے ذریعے بتاتا ہے آج کا میرا ویلوگ اتنا ہی ہے تو نیکسٹ ویلوگ میں کل قربانی والے ویلوگ میں لائیو کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی لیٹس سیو سون اللہ حافظ